ہندوستان کا ایک طالب ہوں میں نے آپ کے لیے اور آپ کی بیوی جو بیمار ہیں ان کے لیے اور سب کے لیے دعا کی ہے اللہ آپ جزاہ خیر دے ایک مسئلہ سمجھ دو کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا ایک تو وہ دعا جلدی منظور ہوتی ہے اور دوسرے اس کا کام خود و خود ہو جاتا ہے اس لیے دعا انظہر الغیب یعنی جو بھائی اپنے دوست کی عدم موجودی میں اس کے علم بھی نہیں ہے یہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اس پہ بھی رحمت برماتے ہیں مانگنے والے پر بھی رحمت برماتے ہیں اور اسی طرح بزرگوں کے اقلال میں ایک دعا ہے انہوں نے برمایا ہے کہ جو بندہ تین دفعہ یہ ہر نماز کے بعد مانگتا رہے اللہ دبارک و تعالی اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں وہ دعا کیا ہے کہ اللہم مرحم امت محمد یاد رکھو اللہم مرحم امت محمد اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصطر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہے اور امت کے اندر تو ماشاءاللہ صحابہ ہیں تابعین ہیں اولیاء ہیں محدثین ہیں فقہاں ہیں علماء ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی از ہی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما کے ولی بنا دیتے ہیں تو یہ کتاب کیا مشکل ہے دو منٹ بھی نہیں لگتے کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ اللہم مرحم امت محمد صلی اللہم مغفر امت محمد اللہم مصطر امت محمد اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم